موسیقی 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 پانی دونے اور کانون پہ بسواس رکھ کانون پہ نہیں رکھ بھی بسواس تو چوٹ جے بھی کانون ہے تو انسانیت ہے کانون ہی ہے جو دوسی کو سجا دیتا ہے کانون ہی ہے جو نردوس کو بچا لیتا ہے اور جو نردوس چھے ڈاڈی ڈبھئی جتو سانی دیر کے بادل چھے دکھ کے بادل چھے سکھ کے بادل بھی ایتے امیس یادب جی کا کہنا کہ یہ بھی سامل تھی لیکن برہاپا آ گیا تھا اسی لئے اس کو چھوڑ دیئے گا تو یہ دیکھئے کہ یہ ہاتھیں اٹھتی ہی کیا یہ بچا کسی کسی کی حتیہ کرسکتا ہے یہ بچا کسی کی حتیہ کرسکتا ہے ان کا بس چلتا تو ان کا بھی نام دے دیتا ان کا بس چلتا دکھا جی تو ان کا بھی نام دے دیتا اور ان سے چھوٹا اسے پورا سب بڑا بھائی ہے بیٹا اب بتاؤ کہ وہ بڑا بھائی کتنا چھوٹا ہے ہم سے بہر رہا تھا پورا سب ہے ایک سال توہر جے جندگی چھو نا آخان تو کچھ دین کے چھو ہموں جانے چھے اور انسان جاتے جاتے جھوٹ نہیں بولنا چاہی اکرا کہے چھے کہ یہی جنب یہی سوارگ چھے یہی نرک چھے دادی تو جھوٹ مت بولی ہے تو ایک دم سچ سچ بتا کی بھیل رہے واہ وکرے لانگ جے رہو تو بھیا گھر میں گھیج کے لیا گلے وہ کرو پکر لگ اوکی کل کو ہاتھ سے چھوٹ کے اوکر ماما ہاں چل گیا اپنے چل گے لے اوکر چھوٹ کے یارتی اوکر چل گے لگے اگرہ پکر گے او دین ساسی کانت یہاں نہیں رہے کانت ماما ہاں ماما ہاں گے لے رہو یہاں تو اور پوتا چھو اوکر چھوٹ کے بتا کی تو سچ رہے کائے کہ پوتا بہت پیارا ہوئی چھوٹ ہاں پیارا چھوٹ ہاں پیارا چھوٹ ہاں ساس بولی چھو پوتی جھوٹ نہیں بولی چھوٹ کو پیسہ نہیں جھوٹ دونوں ماما ہاں بھگنے یہ لوڑ بھوڑ کے شکاگ نے اتنے دنوں تک کاٹی تو اس کا ذمہ دار آنکھیں کون ہے جی ہاں اس کا ذمہ دار صرف اور صرف امیر شادب اور آرتی ہے جس نے روبرو میسیز انڈیا اور ڈیسوانیوز کی برینڈ امبیزر بابیتا مشرا کو بھی پسانی کی کوشش کی تھی لیکن کانون ہے اور آپ لوگ سب ہی کا پیار ہے کہ وہ زیادہ کچھ کر نہیں پایا نے بہت کل کو باپ پڑھا ہے لکھا کے جاتے جاتے سوانگ لگا لہم جائیے ساشی کان جائے باپ جائے اسے یارتی ترے ترکین کھلا کیا لکھو پتی دچ جہتے جائیوں نے سجی چھو کچھ پتی سوانگ جائیوں اسے یارتی جو ٹھول کے سب کے جیل بکر ساڑبائی چھو کھڑیٹا کھا بچانیو ترکین کھو پتی دچ جائے پت پتاوک بچانیو بائی چھو دنیا چھوپ کیسی چھوڑ وبدانیو پڑھا ہزای پեچ زیادہ پچانیو نہیں آیا خُور گا کچھ بابو یار کیک ہیں ہمارا بھی جس ہمیں چھوٹو کا ہاتھیا ہوا کہیں نہ کہیں یہ جانچ کا بسہ ہونا چاہیے تھا کہ کون دوسی تھا کون نردوس تھا کہیں نہ کہیں ہم میڈیا نے چھوٹو کے انصاف کے لیے رات بھر اور وہاں کھرے ہو کے جو ہم لوگوں نے کیا اس کا سجا ایک نردوس بھی بھوگت رہا ہے اس کا پورا پریبار بھوگت رہا ہے کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو بھی گلٹی پھل کرتے ہیں کہ میڈیا ٹرائل کے وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ اس میں دوسی ہے پر جو نردوس ہے اس کا کیا میڈیا ٹرائل کے وجہ سے نہیں ایک چیز یہاں پر میں آپ کو روکنا چاہوں گی میڈیا والے جو ہیں نیشنل میڈیا سے لے کر جو پورٹلز والے بھی تھے جو کئی نہ کئی خبرے دکھاتے ہیں عام طور پر وہ پورٹلز سب ہی نے دکھایا کہ چھوٹو کی ہتھیا ہوئی چھوٹو کو انصاف ملنا چاہیے اور یہ بات سچ بھی ہے کہ کسی کی بھی ہتھیا ہو جاتی ہے تو کانون کسی کو بھی ہاتھ میں لینے کا عادکار نہیں ہے لیکن ان میڈیا والوں کو چھوڑ کر کے جو یوٹیوبرز تھے جو ایسے ہی پورٹلز والے ہیں جو views کے لیے views کے لیے views بٹونے کے لیے جو لوگ لگے رہتے ہیں ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں اسے ہائپ دینا شروع کیا اور کہیں نہ کہیں اس کیس کو بگاڑا ہے آنے والے سمیں میں ایسی کسی بھی نیوز کو پروسنے سے پہلے اس خبر کو جاننے کی کوشش کریں اور جانیں کہ آخر ٹی آر پی اور views کے چکر میں جو views بٹونے کے چکر میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں اور اس وجہ سے کسی نردوش کی بلی نہیں چڑھ جائے اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا اور دیسوانیوز اب سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ ایسی کسی بھی خبر کو پروسنے سے پہلے دس بار ضرور سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی نردوش کی بلی نہ چڑھے آج بھی یہی ہو رہا ہے اور اب بھی یہی ہو رہا ہے ارے بند کر یہ آرتی چھوٹو آرتی چھوٹو آرتی چھوٹو کرنے سے بہتر ہے کہ جو لوگ نردوش ہیں اب انہیں بچانے کی کوشش کریے اپنی گلدی سدھارنے کا پر اگوار موقع ملا ہے جتنے بھی چینل والے لوگ ہیں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں سبھی سے دیسوانیوز اپیل کرتا ہے کہ آپ لوگ اپنی گلدی سدھاریے اور جو نردوش ہیں انہیں سزا دلانے سے بچائیے تاکہ کسی بھی نردوش کو سزا نہ ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی سوچیں کہ کس طریقے سے ایک دودھ موہے بچے سے اس کی مار چھین لی گئی ہے ایک گھر میں کمانے والا بیٹا چھین لیا گیا ہے اور پورا کپل راج اس طریقے سے پریوار بیران ہو گیا ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں اور اپنی گلدی سدھاریے اور جو لوگ انہیں دوش ہیں انہیں بچانے کی کوشش کریے کئی نہ کئی میں کہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اتنی سہمپیتھی انہوں نے گین کر لی اتنی سہمپیتھی کہ میڈیا بھی کئی نہ کئی میڈیا کو بھی کیا بولتے ہیں میس یوچ کیا گیا سمپیتھی بابیتہ جی سمپیتھی گین کرتے کرتے سمپیتھی گین کرتے کرتے اپنی گناہوں کو چھپا کے لے گئی بلکل اب مجھے لگتا ہے جب جب یہ حادثہ جب وہ خود کہتی ہے جب اس نے دو مہنے پہلے کی گھٹنا ہے اور وہ خود کہتی ہے کہ اس کا تیرہ سال کا بھائی نردوس ہے تو آپ بتائیے کہ اور کون کون نردوس ہوگا سوچنے کی بات ہے کیا کہیں گے صحیح بات ہے سوچیں دیکھیں جن لوگوں کا بھی نام سامنے آ رہا ہے کسی نے پرتیکش طور پر نہیں دیکھا یا پرتیکش روپ سے نہیں دیکھا جو بیان لیے گئے ان کے جو ان کے سندرم میں کہا گیا کہ ہاں یہ لوگ دوشی ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا لیکن جتنی بھی گرفتاری ہوئی ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سب ہی لوگوں نے مل کر ہی اس کی ہتیا کی ہوگی ملکل نہیں ہو سکتا ہے اس سامنے میں ایسا محول بنا ہو ایسا سیچویشن بنا ہو آویش میں کچھ ایسا دیکھا انہوں نے آویش میں آ کر کہ کوئی بھی باپ ہو یا پھر بھائی ہو اگر اس طرح کا کچھ دیکھے گا تو گصہ آئے گا عام طور پر لیکھ ہے کی نہیں ہتیا کرنا ہونی ہی نہیں چاہیے کورون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا کسی کے پاس عدھکار نہیں چاہیے کوئی بھی آج چھوٹو کے ہتیا ہوئی وہ بلکل ہی غلط ہے لیکن کیا کوئی دو بجے رات میں کسی کے گھر جاتا ہے یہ خود ایک سوال کے گھیرے میں آتا ہے کہ ہم دو بجے رات میں کسی کے گھر جاتے ہیں تو دو بجے رات میں کون جاتا ہے چوڑ جاتا ہے دو بجے رات میں وہ جاتا ہے جس کے اندر کچھ گلت کرنے کی ساجیس ہوتی ہے وہ جاتا ہے جس طریقے سے سبھی چانل والوں نے میڈیا میں آٹی کو مہان بنا دیا ان لوگوں کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر چھوٹو نے بھی دو بجے رات میں کسی کے گھر بھی گھوسنے کی کوشش کی تو اس نے بھی کانون کا اولندن کیا دو بجے رات کا وقت کہیں جانے کا نہیں ہوتا ہے اور اسے اس طریقے سے مہان بنا دیا گیا ہے جس طریقے سے گلوان گھاٹی میں کوئی سینک چائنیز سینک سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہے اس طریقے سے اس کیس کو مہان بنا دیا گیا ہے لیکن ہاں چھوٹو کے ہتیاں ہوئی ہے یہ غلط ہے لیکن نردوشوں کی بلی نہیں چڑھ نیردوشوں کو صلاح نہیں ہونی چاہ دو بجے رات میں سادی نہیں ہوتی ہے میں بتا دوں اور سادی کی بات نہیں ہوتی ہے اور آپ آردھی کا بیان پہلے دیکھ لیجئے گا انہوں نے کہا کہ میں نے بلایا تھا پھر اس کے بعد اس نے بیان چینج کیا اور ہم چھوٹو کے لیے آج بھی کھرے کہ اس کے دوسری کو سجا ملے لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو نردوش ہے آپ اس کو بھی لپیٹے ملے کر اور اس کو سجا کا پات پر تی صوت کی بھاونا میں چاہتا ہے کہ اس کا پورا کھاندان بنا ہو جائے اس امیس یادب جی نے کہا کہ میں چاہتا تو اس کو بریہ کو بھی جیل میں ڈال دیتا اس طریقے کا لینگویج کی یہ جو 75 یا 80 سال کی ہو گی اس کو بھی جیل میں ڈال دیتا وہ بھی سنلیپت تھی بتائیے اور میں چاہتا تو اس کو بھی نہیں چھوڑتا یہ 12 سال کا بچہ لیکن وہ 13 سال کا بچہ کیونکہ اس نے ڈنٹا اٹھا تھا اس لئے یہ ایک رنجیس ہے ان کے کہنے پر اس نے ڈنٹا اٹھا اس لئے اس اور یہ جمین کا مسئلہ ہے بس نائی نائی ہم جے نردوس چھو نا اکر لئے ہم کو حر ضرور لگ بس بس واس کر کانون اندھا نہیں ہو چھے کانون میں دیر لگتا ہے پر نیائی ملے چھے دادی اور جرور ملتا تورا نیائی جے دوسی چھا اکر سجا ملتا جے نردوس چھے تکانون بھی اتنا اندھا نہیں چھے کانون پہ بھروس رکھ کانون کے ہر پرکیریا پہ بھروس رکھ اور کانون نردوس کے بائی جات رہا بھی کر رہی چھے اور ہم دیکھ لیے چھے بھروس بھروس بھگوان پہ بھونا چاہیے کانون پہ بھونا چاہیے بس بس بھروس 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 ملکہ سن پانی کے ساتھ ہمرا یاد کیا لیے دوائی کے جورت پر تو ہمرا یاد کیا لیے ہاں ہم تورا بیچ ملدار میں اب نئے چھوڑو ٹھیک چھو ٹورا ہم جورت ہو تو دوائی کے ڈاکٹر کے تر تکون کہہ دیے ٹھیک چھو نمبر دیکھیں جب نیای کی اس لڑائی میں کانون کی اس لڑائی میں دیشوہ نیوز ان لوگوں کے ساتھ انتق ہے جو لوگ نیڈوش ہیں دیشوہ نیوز میں فلحال کے لیے اتنا ہی بنے رہی ہماری تا دیشوہ اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے صرف خبر دکھانا دیشوہ نیوز کا مقصد نہیں دیشوہ نیوز کی کوشش ہے کہ سماج کی صورت بدلنی چاہیے دیشوہ نیوز پر ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں